یہ سوال ہے کہ کیا حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت خبہ دو سو ساتھ تک زالیاں کرتے رہے پھر معافی ملی بہت اچھا سوال یہ بھی قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے ہیں لوگوں نے جہاں شیعر آئی کر کی ہے اس کو دیکھ کر لوگ غلطی میں مطلع ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض بہتے ہیں دونوں کو زمین پر پھینک دیا اور پھینکا بھی بیچاروں کو راگلہ گئی حضرت عادم علیہ السلام کو سراندیب میں پھینک دیا عرباد میں یہ خرارفات میں کٹھے ہوئے اندوائن کی ملاقصات یہ ساری باتیں میرے بھائیوں بہلکل اپسانہ دین میں ان کی کوئی حقیقت نہیں یعنی اللہ کی کتاب میں ہے نا رسول اللہ نے یہ باتیں کہیں توبہ کا معاملہ آسمان پر تیہ ہو گیا اللہ نے سورہ بکرہ فرمایا کہ جب اللہ نے انہیں کہا کہ نکل جاؤ یہاں کیوں نہ فرما نہیں اس کے ساتھ پھر آتا ہے کہ انہوں نے اسی وقت دیان کیا کہ ہم سے تو یہ غلط ہوگی اتنا عرصہ ہی رکھا دو سو زال نا زمین پر کوئی جزا جزا پھینکے گئے وہاں ہی ہو متنبع ہو یہ تو بہت غلط کام ہوا تو وہاں پھر اللہ پاک فرماتا فتح اللہ کہا دوں میں رب بھی کرے جب اس کے دل میں یہ دیان پیدا ہوا تو کلمیں بھی میں نے پھر سکھائے کہ اب تم نے سرہ درخواست کرو قرآن مجید میں اس کے لئے بھی کہانیوں کی ضرورت نہیں کیا اس پر کچھ لکھا دا اللہ خود کہتا کہ دونوں نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا ہم نے تو اپنا آپ برباد کر رہی ہے اب اگر تو معاف نہیں کرے گا رہن نہیں کرے گا تو ہم تو گھاٹے میں پڑے تو اس کے ساتھ ہی پھر آتا فتح بارے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اِنَّهُ هُوَتْتَوَابُ الرَّحِمْ وہ توبہ قبول کرنے والا اس کے بعد دوبارہ ریپیٹ کیا ہوئی حکم جو پہلے تھا نا کہ اُتھر جاؤں درمیان میں توبہ قرآن جی دیکھ رہا نکال کر توبہ ہو گئی قبول مگر پھر حکم واقع زمین پر اتر جاؤں یہ دونوں حکم آلا گناہی پہلا صداقہ تھا نکل جاؤ کیوں نہ فرمانی مگر تب توبہ کر لی پھر تو سورہ مطاہہ میں اللہ فرماتا صرف توبہ نہیں قبول ہوئی پھر اللہ نے اس کو چن کر نبی بنا دیا اور شریعت دی پھر زمین پر اترہا زمین پر اترہا پھر جو ہے نا یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے آگیا کہ آدم رہبا زمین پر مجرم ہو کر آئے اس لیے ہم رہبانیت جو آگئی نا کہ اس دنیا کو چھوڑو قیاد خانہ میں یہ اسی نہیں پیدا یہ نہیں سمجھا کیے تو ڈیوٹی پر آئے یہ تو ہمارا اصل وہ مقام ہے جہاں میں متعین کیا گیا اللہ نے پیدا اور یہ آپ دیکھیں گے کہ واقعی فرشتے بھی رہے جنات بھی رہے رونگری زمین کو دی شہر آباد کیے کہیں بریچ بنے ہوئے ہیں کہیں لائنیں چر رہی ہیں کہیں دریاب حاضی ہیں وہ علامہ اقبال نے ٹھیک کا اللہ تعالیٰ تھے رند ہے نا حاضی کسور وار غریب و دیار ہیں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد کسی فرشتے نے ایک شہر بھی آباد کیا تُو نے اگر رات بنائی ہم نے بجلی کے کمک میں بنا دی تُو نے مٹی دی ہم نے اس سے عالی قسم برسن یہ سارا ایک محابرہ انہوں نے نظم لکھی تو انسان نے آزا کام جو اللہ نے کیا تھا آزا اس کے ذمہ لگا تھا پائی تھی لیے کہ کچھ میں نے کر دیا خام مار مٹی لیے آگے اس سے تُو نے بنانا تو پھر دوبارہ حکم دینا دیان کرے پہلا حکم ناراضگی کا تھا نکلو اس کے ساتھ ہی ذکر آتا ہے انہوں نے توبہ کر رہی ہے قبول ہو گئے بعد میں جاب آئے پھر خلیفہ کی ہے اپنے واسرائے ہو کر اپنی ماملکت میں آگئے اپنی سلطنہ سنبھالی ہے پھر مجرم نہیں اُلٹا نبی ہو کر آئے تو کوئی زاری نہیں کی نہ وہ راگ راگ ٹھانکے گئے اور جدہ کے بارے میں زمین قیادوں کو لوگوں نے وہاں ایک لمبی چوری کبر بنایئی تھی اب تو نہیں کہ اسی نوے قدم تھی وہ کہ آدم ہوا کی کبر آ رہا اور ڈرائیور کہتے تھے وہ زمانے میں ہوا 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 پہتے ہیں سو لوگوں پتا نہیں چلتا تو پھر پتا چلا کہ ہما ہوا کی کبر پر لے جاتے تو مولانا عمر رضا خان بڑے رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے اپنے رسالے میں کوئی وہاں زیارت کے لیے نہ دائیوان نہ وہاں ہوا دفن ہے نہ وہاں جانے کا ثبوت ہے جالی بات نہیں کرتے کوئی نہیں ہے یہ حقیقے جانگے اور نام بھی اثر میں لوگ کہیں گے کہ جدہ جدہ دادی کو کہتے ہیں غرط سے غرط چلتا ہے اثر نام اس کا اب میں بھی اگر جدہ کہوں تو پھر غرطی شمار ہوگی نا نام اس کا شہر کہو جدہ نہیں جدہ نہیں کچھ نہیں جدہ جدہ تلبہر سمندر کا کنارہ یہ بندرگاہ بنائی تھی حضرت عثمان رضی نے شہر انہیں بات کیا اس کا نام رکھا سمندر کے کنارہ جدہ جدہ تلبہر مگر وہ جدہ ہوتے ہوتے جدہ ہو گیا اس کو چھوڑیں تو غرط رام بھی صحیح ہو جاتا ہے ہم جدہ بولتے ہیں نہ کوئی دادی تھی نہ اس کے نام پر شہر ہے جدہ تلبہر